ایک بزرگ کا واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہے مجھے اس کی سنت کی تحقیق نہیں ہے بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے جھوٹ کا بھی لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے حج کرتے آواز آتی کہ بھئی حج قبول نہیں ہوا اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا تو کئی دفع کئی سال ایسی ہوتا رہا کہ قبول نہیں ہوا قبول نہیں ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے اسے کہ قبول نہیں ہوا تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے میرے بس میں کیا ہے اب میں تکبر میں آ جاؤں بولوں قبول اللہ جا تو کنی کر رہا تو جاؤں ہم بھی نہیں کر رہے دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی میں تین دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے میرا عذر قبول کر لے پھر بھی نہیں کرے گا بھائی میں جا یار تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہیں نا انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے اللہ کے ساتھ ایسا نہیں اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند دیں بھائی غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو خوشیاں دیا تو خوشی میں اتراؤ نہیں کس کا شکر ادا کرو میرا شکر ادا کرو اللہ کو ایسے لوگ پسند دیں قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے دو طرح کے لوگ بتاتا ہے غم میں پاگل ہوئے اور غم میں صبر کیا انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ بزرگ ہر دفعہ ہج کر رہے ہیں آواز آ رہی ہے قبول نہیں قبول نہیں لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں ہم تو کرتے رہیں گے تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہنا تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے تب ہی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہی نہیں آرہا پنکھیں گن رہے ہوتے ہیں ایتنی ایسی نماز کا کیا کرنا ہو بھائی بھائی دفعہ کرو یار اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہوگا نماز پڑھے پڑھ لو بھس ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہم تو چھکے رہیں گے اللہ کے سامنے اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا خدا کی قسم جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں پتا ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے اللہ دے گا کیسے یہ اس کی مرضی تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزا آتا ہے مانگنے میں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اس لئے حضرت عمر کا قول یاد رکھو حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہو اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تو یہ بڑی ایکوالیٹی ہے بھائی باقی کچھ ملے نہ ملے اس کا مطلب آپ کامیاب ہو چاہے ناکامی کے نقشہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ انجام تو اصل تو انڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسے کے پھندے پہ لٹکنا ہے کیا فائدہ ہے ایسے خوشیوں کا ساری زندگی جیل میں آخر میں رہائی ہے تو انڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں کامیاب ہے تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری انڈ کیا ہوا انجام اچھا ہوا اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے تو کیا فائدہ بھائی ایسے تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکلل لو خدا کے منکر ہوتے ہیں ان کا انجام دیکھا کرو ان کی حال نہ دیکھا کرو اور جتنے علماء سلحہ ہیں ان کا انجام دیکھا کرو ان کا ماضی نہ دیکھ ماضی بولا ٹف گزرا ہوتا ہے